الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد محترم حضرات آج کے درس میں ہم قرآن مجید کے 23 اور 24 پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے کل سے رمضان کی کے آخری عشرے کی تاقراتیں شروع ہو رہی ہیں رمضان کا سب سے قیمتی ٹائم کل سے شروع ہو رہا ہے اللہ تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کے باقی ایام کو بھی ہم سب کو گزارنے کی توفیق دے اور آخری عشرے کا زیادہ سے زیادہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے 22 پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک بستی کا ذکر کیا اس بستی میں اللہ تعالی نے پہلے دو رسول بھیجے جب بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھڑلایا تو اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیجا لیکن بستی والوں نے ان تینوں رسولوں کا انکار کیا ان کے ساتھ بڑی بتتمیزی کی ان کو جان سے مارنے کی دھمکی تھی اب پوری بستی میں اور پورے شہر میں زیادہ تر لوگ ان نبیوں کو ماننے والے نہیں ہیں مگر بستی کے کنارے کورنر پر ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا جو ان نبیوں کے اوپر ایمان لیا یہ کون تھا قرآن میں اس کا نام بھی نہیں آیا ہے قرآن میں بس اتنا بتایا گیا کہ وہ بستی کے کنارے رہتا تھا اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ کہاں رہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے آپ میڈل آف دا سیٹی میں ہیں کہ آپ کورنر آف دا سیٹی میں ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا عمل کیسا ہے آپ کا کردار کیسا ہے آپ کا کیریکٹر کیسا ہے اب یہ شخص جو ہے جو نبیوں پر ایمان لیا یہ بستی کے کنارے رہتا تھا اللہ تعالیٰ بائیس میں پارے کے آخر میں کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِّنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسَعَا بستی کے کنارے سے شہر کے کنارے سے ایک انسان دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اے میری قوم کے لوگو تم رسولوں کی پیروی کرو رسولوں کی اتباہ کرو دوڑتے ہوئے آتا ہے اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو چانس ملے نیکی کے کام میں حصہ لینے کا تو آپ کی سپیٹ سلو نہیں ہونی چاہیے آپ دوڑتے ہوئے کام کیجئے وہ اللہ کا نیک بندہ دوڑتے ہوئے آیا اور اپنی قوم کو میسیج دے رہا ہے کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو اتبعو ماللہ يسعالکم اجرن وهم محتدون اے میری قوم کے لوگو یہ اللہ کے رسول تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے کوئی عجرت نہیں مانگتے یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کا پیغام تم کو بتا رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں یہ تم سے کوئی پیسہ تو نہیں مانگ رہے ہیں کہ جس سے تمہارا نقصان ہو یہ تمہاری ہدایت کی بات کر رہے ہیں تم ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے اب اس کے بعد یہاں سے قرآن کا تئیس ماہ پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور میں کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کروں جس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد جس کے پاس مجھے لوٹ کر کے جانا ہے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بناوں اگر اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے اگر اللہ تعالی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے یہ جھوٹے معبود مجھے بچا نہیں سکتے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مجھے اس مسئیبت سے نجات نہیں دے سکتے تو جب یہ کسی کام کے نہیں ہیں تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کیوں کروں میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں اگر میں ایسا کروں گا تو میں بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر میں شرک کروں گا اگر میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا تو میں بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اے میری قوم کے لوگو میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں تم کان کھول کر کے سن لو اس انسان نے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا ایمان لے آیا بدلے میں قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا شہید ہو گیا وہ اللہ کے راستے میں اب جب شہید ہو گیا اور اب جب وہ اللہ تعالی کیا جائے گا اور اللہ کی جنت کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا قیل دخل الجنہ اس سے کہا جائے گا کہ تُو جنت میں چلا جا تُو جنت میں داخل ہو جا قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ تو جنت میں جانے کے بعد وہ نیک انسان اپنی قوم کے اوپر افسوس کا اظہار کرے گا اور کہے گا ہے کاش میری قوم کے لوگ جانتے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ کہ آج اللہ تعالی نے میری ساری خطاؤں کو ماپ کر کے مجھے جنت کے اندر جگہ دے دی ہے اگر میری قوم کے لوگوں کو اس جنت کا احساس ہوتا اگر جنت کی نعمتوں کا احساس ہوتا تو شاید میری قوم کے لوگ نبیوں کا انکار نہ کرتے اور اللہ کا انکار نہ کرتے جنت میں جانے کے بعد بھی وہ مومن وہ نیک انسان اپنی قوم کے لئے بدوہ نہیں کرے گا اپنی قوم کا برا نہیں چاہے گا بلکہ اس کے دل میں یہ ملال رہے گا کہ کاش میں جنت میں ہوں میری قوم کے لوگوں نے میری بات مان لی ہوتی اور وہ بھی جنت میں گئے ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے اور آپ کے لئے کہ دائی جو ہوتا ہے جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے مدعوین کے لئے جن کو وہ دعوت دے رہا ہے ان کے لئے ہمدردی ہونی چاہیے ان کے لئے سمپیتھی ہونی چاہیے ان کے لئے نفرت نہیں ہونی چاہیے ان کے لئے آپ کے دل میں ہمدردی ہو کہ جیسے میں توحید پر ہوں جیسے میں صحیح راستے پر ہوں یہ بھی صحیح راستے پر آ جائیں ان سے نفرت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے ان کی ہمدردی کیجئے اور جہاں تک ہو سکے ان کو اس گمراہی سے نکال کر کے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کی جائے فرمایے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے تم قیامت کے دن جھوٹ نہیں بول سکتے تم بولنا بھی چاہو تو نہیں بول سکتے ہم تمہارے مو کے اوپر مہر لگا دیں گے آج ہم تمہارے مو کے اوپر مہر لگا دیں گے تم چاہ کر کے بھی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں بول سکتے کوئی جھوٹی بات نہیں بول سکتے تمہارے ہاتھ گوائی دیں گے کہ ان ہاتھوں نے کون کون سے کرتوت کیے اور تمہارے پیر گوائی دیں گے تم کہاں کہاں چل کر کے گئے ہو تمہارے سارے کرتوتوں کی گوائی تمہارے پارٹس آف باڈی دیں گے تمہارے آزائے بدن دیں گے تمہارے ہاتھ اور پیر دیں گے یہاں تو صرف ہاتھ اور پیر کا ذکر ہے اور چوبیس میں پارے میں سورہ حامی مسجدہ میں فرمایا حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَا لَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاب گواہی دیں گے تمہاری آنکھیں تمہارے خلاب گواہی دیں گی تمہارے بدن کی اسکن تمہارے خلاب گواہی دیں گی تمہاری چمڑی تمہارے خلاب گواہی دیں گی وَقَالُوْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا اور انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تُو کیسے بول رہی ہے قَالُوْ أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ تو انسان کی چمڑی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ جس اللہ نے سب کو بول نہ سکھایا اس اللہ نے آج ہمارے اندر بولنے کی طاقت دے دی اور ہم تیرے پول کھولنے والے ہیں ہم تیری کرتوتوں کو کھولنے والے ہیں اللہ حبت کیسے کیسے گواہ ہم لے کر کے گھوم رہے ہیں میرے بھائی انسان گناہ کرنے کے پہلے سوچے کہ قیامت کے دن اس کے خلاف کون کون گواہی دے گا اس کا ہاتھ گواہی دے گا اس کے پیر گواہی دیں گے اس کے کان گواہی دیں گے جن آنکھوں سے اس نے گندی چیزوں کو دیکھا ہے وہ آنکھیں گواہی دیں گی اس کے بدن کی چمڑی گواہی دیں گی انسان کیسے بچ پائے گا ان گواہوں کے رہتے ہوئے کیسے انکار کر پائے گا موہ پر تو پہلے مہر لگ جائے گی انسان جھٹلا نہیں سکتا اللہ کے بارگاہ میں اس کے آزائے بدن کا واہی دیں گے اس کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ جسے ہم عمر دراز کرتے ہیں جسے ہم بڑھا کر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو ہم اُلٹ دیتے ہیں انسان بچپن میں کمزور ہوتا ہے پھر جوانی میں طاقتور ہوتا ہے پھر بڑھاپے میں کمزور ہوتا ہے یہ روٹیشن ہے انسانی لائف میں یہ روٹیشن چل رہا ہے انسان گھوم کر کے پھر اسی دور پر آ جاتا جو بچپن میں تھا بچپن کا دور کمزوری کا دور ہے بچہ دیکھئے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا گھٹنوں کے بل چلتا ہے پھر دیوار کے سہارے چلتا ہے ماباپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے پھر دھیرے دھیرے چلتا ہے پھر دوڑنے لگتا ہے اور پھر وہی انسان جوان ہوتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے پھر بوڑا ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے جوڑ کام کرنے بن کر دیتے ہیں زمین کے بجائے کرسی بر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے چھڑی لے کر کے لاتھی لے کر کے سہارہ لے کر کے چلنا پڑتا ہے پھر ایک ٹائم ایسا تک کمر جھک جاتی ہے اللہ کہہ رہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلَقِ ہم جسے عمر دراست کرتے ہیں جسے ہم بڑھاپا دیتے ہیں اسے اُلٹ دیتے ہیں ہم تخلیق کے اندر اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيَّةٍ بڑھاپے میں انسان سب کچھ جان کر کے انجان بن جاتا اس کی میموری کام نہیں کرتی ایک ایک منٹ کی باتوں کو بھول جاتا ہے انسان جیسے بچپن میں بچے کا دماغ کمزور ہوتا ہے اس کی میموری بلکل بچپن میں کمزور ہوتی تو بڑھاپے میں بھی وہ اُلٹ جاتا ہے اس کے بعد انسان کا ایک سوال ذکر کیا گیا انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا میں مر جاؤں گا مٹی میں مل جاؤں گا تو اللہ مجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اب انسان کا جو اعتراض ہے اللہ نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا ذرہ دیکھئے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے انسان اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے قَالَمَ يُحْيِ الْعِظَامَ وَحِيَ الرَّمِيمِ کہتا ہے جب کل قبر کے اندر جانے کے بعد میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی میری ہڈیاں مٹی کے اندر مل جائیں گی کون میری ہڈیوں کے اندر دوبارہ زندگی پیدا کرے گا کون مجھے دوبارہ زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَاحَ أَوَّلَ مَرَّتِيُ وَحُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اے نبی آپ جواب دے دیجئے کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ تجھ کو پیدا کیا تھا جس نے منی کے قطرے سے تجھے جیتا جاکتا انسان بنایا تھا وہ مرنے کے بعد تجھے مٹی میں جانے کے بعد تیری ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد تیرے مٹی میں مل جانے کے بعد تجھے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تو تیری تقلیق کے تمام مراحل سے واقف ہے وَحُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اسے سب پتا ہے کہ کون کتنی زندگی پائے گا کون کہاں مرے گا کس کی موت کہاں آئے گی وہ اپنی مخلوقات سے پوری طریقے سے واقف ہے اس کے بعد ایک درخت کا ذکر کیا گیا یہ درخت یہ صرف جہنم میں نکلتا ہے یہ دنیا میں کئی نہیں ملے گا اس درخت کا نام ہے زقوم اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد زقوم کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا اَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلَنَمْ شَجَرَتُ الزَّقُوم میرے بندوں یہ بتاؤ کہ جنت زیادہ اچھی ہے جنت زیادہ بہتر ہے یا زقوم کا پیڑ زیادہ بہتر ہے زقوم کا درخت زیادہ بہتر ہے اِنَّا جَعَلْنَا هَا فِتْنَةً لِلْظَالِمِينَ ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنایا ہے ہم نے فتنہ بنایا ہے ظالموں کے لئے جب زقوم کا ذکر آتا تھا تو مکہ کے کافر کہتے تھے ایسا کیسے پوسیبل ہے آگ کے اندر پیڑ کیسے نکل سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو مکہ کے کافروں کے لئے مشرکوں کے لئے بڑی عجیب بات تھی کہ جہنم کے اندر پیڑ نکلے گا اللہ نے کہا کہ اس پیڑ کو ہم نے فتنہ بنایا ہے اس پیڑ کو ہم نے آزمائش بنایا ہے اِنَّا شَجَرَتٌ تَخْرُجُ فِي يَسْلِ الْجَحِيمِ یہ ایسا پیڑ ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلے گا تَلُوحَا كَانَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَعَاتِينَ اور اس پیڑ کے جو پھل ہوں گے وہ اتنے بدصورت ہوں گے اتنے ڈینجرس ہوں گے اتنے خطرناک ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں شیطان کو دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے نا کسی نے دیکھا ہو تو بتائے بھائی لیکن ہم شیطان کی مثال دیتے ہیں کوئی بہت ہی بدصورت ہوتا ہے کہتے ہیں بلکل شیطان لگتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فرشتے کے جیسا خوبصورت ہے فرشتے کے جیسا محصوم ہے تو یہ ایک محورہ ہے شیطان کو دیکھا نہیں ہے کسی نے لیکن بدصورتی میں ایک مثال دی جاتی ہے شیطان کی اللہ نے کہا کہ زقوم کا درخ اتنا بدصورت ہے جیسے شیطانوں کے سر ہیں فَإِنَّهَا فَإِنَّهُمْ لَآَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اسی زقوم کے درخ جہنمی کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے اور صرف پیٹ ہی نہیں بھریں گے فَإِنَّهُمْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْحَمِيمُ پھر کھولتا ہوا گرم پانی بھی اس کے اوپر سے ان کو پلایا جائے گا یہ ہوگا جہنمیوں کا کھانا ان کو کھلایا جائے گا یہ زقوم کا درخ اور اس کے بعد کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے لوگوں نے آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام بلکل سیف سیکیور آگ میں سے نکل گئے تو اب وہ سمجھ گئے کہ اب اس شہر میں اس بستی میں میں نہیں رہ سکتا اب وہاں سے وہ ہجرت کر کے نکلے سمجھ گئے کہ یہاں توحید پر چلنا مشکل ہے تو ہجرت کر کے وہاں سے نکلے جب ہجرت کرنے لگے تو اب عمر بھی کافی ہو چلی تھی تو اب احساس ہوا کہ مجھے کوئی اولاد اگر اللہ تعالیٰ دے دیتا تو میرا ایک سہارا بن جاتا تو بارگاہِ الٰہی میں دعا کی اور کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا تعافرما بیٹا نہیں مانگا نیک بیٹا یہ دعا اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو یہ دعا مانگے یہ دعا پڑھنی چاہئے نبیوں کی دعائیں پڑھنی چاہئے رب حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا دے دے فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے ابراہیم کو بڑھا پہ میں ایک بیٹا دیا اور بیٹا بھی ایسا دیا جو بڑا حلیم تھا یہ حلیم کا مطلب یہ آپ کی حیدر آباد والی حلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں حلیم کا مطلب سبردار چب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حلیم کو حلیم نہیں بولنا چاہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس لئے حلیم نہیں بولنا چاہے یہ سب بکواس بات ہے ایک ہی لفظ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے اب مثال کے طور پر رحیم اللہ کا بھی نام ہے رحیم نبی کی بھی صفت ہے رحیم انسان بھی ہوتا ہے تو کیا ہم کسی کو رحیم نہ کہیں اس لئے حلیم کو حلیم کہہ سکتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دیا حلیم کا مطلب برداشت کرنے والا جذبات میں نہ آئے سوج بوجھ رکھنے والا کسی معاملے کو سمجھ بوجھ کر کے کام کرنے والا اس کو کہتے ہیں حلیم اللہ نے کہا ہم نے ان کو ایک حلیم بیٹا دیا فَلَمَّا بَلَغَ مَا هُسَّایَا جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَافِ الْمَنَامِ اَنِّي أَزْبَحُكَا تو ایک دن ابراہیم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو زبا کر رہا ہوں فَنْزُرُمْ آزَا تَرَا تُوْبَتَا کہ تیری کیا رائے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابراہیم کو حکم ملا تھا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دو تو بیٹے سے رائے کیوں لے رہے ہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہتا کہ پہلے بیٹے سے رائے لے لو پھر زبا کرو اللہ کا حکم ہے ڈائریکٹ زبا کر دینا چاہتا ہے بیٹے سے رائے کیوں لے رہے ہیں ابراہیم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس امتحان میں صرف میں ہی خرا اتر رہا ہوں یا میرا بیٹا بھی اس امتحان کو پار کرنے کے لئے تیار ہے اور ابراہیم یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جس کو میں نے بڑی دعاوں سے مانگا ہے بڑی آرزوں اور بڑی منتوں کے بعد وہ بچہ مجھے ملا ہے یہ بچہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے یہ میرا میرا بیٹا ہے ابراہیم کا بیٹا ہے تو اس کے اندر کچھ گن ہے کہ نہیں اپنے باپ کے تو حضرت ابراہیم اپنے بچے سے رائے لے رہے ہیں اس میں ایک سبق اور بھی ہے کہ بڑے جب چھوٹوں کو کسی بات کا حکم دیں تو حکم بھی اتنے پیار سے دیں کہ وہ لگے کی رائے دے رہے ہیں اللہ حکم ہمارے ہم کیا ہوتا ہے صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ڈنڈے کے زور سے منوالے ہر چیز ڈنڈے کے زور سے نہیں منوائی جاتی بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ صرف اپنا لہجہ بدل لیں اپنے بات کرنے کا انداز بدل لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے پرابلم یہ ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے صاحب ہم باپ ہیں میرا بیٹا ہے کیا مجالے میری بات نہ مانے آپ باپ ہیں یقیناً آپ باپ ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو ہر بات ڈانٹ کے بولیں بچے کی ہمیشہ ہر غلطی پر اس کو ڈانٹیں پھٹکا رہیں بعض باتیں محبت سے بھی حل ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو حکم بھی اس انداز میں دیکھیں لگے کہ ایڈوائز دے رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں میرے بچے بتا تیری کیا رائے ہیں اب بچہ تو ابراہیم کا بچہ ہے کیا جواب دیتا ہے اسماعیل کہتے ہیں کہ ابباجان اچھا اتنی بڑی بات کے بعد بھی ابباجان کہہ رہا ہے آج کا نوجوان ہوتا کہتا ہے میرے باپ کو کیا ہو گیا بھائی اتنی بڑھاپے میں میرے جیسا بیٹا ملے جوان بیٹا اور اپنے بیٹے کو کٹنے کی بات کر رہا ہے زبا کرنے کی بات کر رہا ہے آج کا نوجوان ہوتا تو دس باتیں سناتا ابراہیم اسلام لیکن یہ اسماعیل ہے اور میری ماں بہنیں غور کریں اسماعیل اپنے باپ کی گود میں نہیں پلے ہیں یہ تو بچہ بچپن سے اپنی ماں کے پاس رہتا تھا اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ابراہیم نے اسماعیل اور حاجرہ کو چھوڑ دیا تھا مکہ کی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام تو پلسطین میں رہتے تھے عراق میں رہتے تھے اور بچہ رہتا تھا مکہ میں یہ بچہ حاجرہ کی گود میں پلا ہے اس بچے نے دنیا کے کسی انٹرنیشنل اسلامی کی سکول میں تعلیم حاصل نہیں کیے اس بچے نے حاجرہ کی گود میں تعلیم حاصل کیے اس بچے کی درسگاہ حاجرہ کی گود ہے اور جب حاجرہ کے جیسی مائیں ہوں تو بچے اسماعیل کے جیسے پیدا ہوتے ہیں اے ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر ڈالیے ستہ جد و نی اگر اللہ نے چاہا تو انقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اچھا یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا میرے اندر اتنا گٹس ہے میرے اندر اتنا کمال کہا اگر اللہ نے چاہا میرا کمال نہیں ہے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں یہ ہوتی ہے مومن کی لینگویج مومن بڑے سے بڑا کام کرے اللہ کی مشیط پر سونک دیتا ہے اور کافر اور منافق چھوٹے موٹے کام کو بھی سمجھتا ہے کہ صاحب یہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا اسماعیل کہتے ہیں کہ ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے اللہ میں اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے اپنے باپ سے ایسی تمیز سے بات کرنا ہے اور اللہ کی حکم پر ایسا ریاکشن کرنا ہے یہ باتیں کس نے سکھائی ہیں یہ اس مدرسے کی کرامت تھی یہ اس ماں کی گوت کی کرامت تھی یہ حاجرہ کی تعلیم کی کرامت تھی یہ حاجرہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہا کی اببا جان آپ کر ڈالی فلمہ اسلمہ قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی حکم کے آگے جھک گئے جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے اوہ لوگو تم نے اسلام کا مطلب ہی نہیں سمجھا اسلام گوشت کھانے کا نام نہیں ہے اسلام توپی لگانے کا نام نہیں ہے اسلام میٹھی میٹھی چیزوں کا نام نہیں ہے اسلام تو قربانیوں کا نام ہے اسلام تو اپنی خواہشات کو قتل کر دینے کا نام ہے اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے فلمہ اسلمہ جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے یعنی دونوں باپ بیٹے اللہ کی حکم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کی حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا بھائے جس پیشانی کو ابراہیم محبت سے چھوما کرتے تھے جس بچے کی پیشانی کو ابراہیم محبت سے چھوما کرتے تھے آج اللہ کی حکم پر اس بچے کو پیشانی کے بل زمین پر پٹک دیا ہے اللہ نے تلہ تلہ کہتے ہیں کسی جس کو پٹک نہ اپنے بچے کو پٹک دیا ہے اور قریب ہے کہ ابراہیم کی چھوری اسماعیل کی گردن پر چل جائے چھوری بھی تیار ہے باپ زبا کرنے کے لئے تیار ہے بیٹا زبا ہونے کے لئے تیار ہے مگر اللہ تبارک وطالعہ کو اس بچے کا خون نہیں بہانا تھا اللہ کو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محروم نہیں کرنا تھا اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا خلیل حقیقت میں میرا خلیل ہے بھی کے نہیں ہے میرے خلیل کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہے بھی کے نہیں ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ جوان بیٹا ملا ہے تو اس کی محبت مجھے زیادہ ہو گئی ہے جب ابراہیم نے اپنی چھوری اپنے ہاتھ ملی اور بیٹے کے گردن پر چلانے کے لئے تیار ہو گئے تو آسمان سے ندائی اے ابراہیم رک جاؤ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اے ابراہیم تم نے اللہ کے امتحان کو پار کر لیا ہم ایسے ان ایک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اور اے ابراہیم اس قربانی کے بدلے ہم تم کو بہت عظیم قربانی دینے جا رہے ہیں اب قیامت تک جتنے اہل ایمان ہوں گے جتنے اہل توہید ہوں گے وہ قیامت تک اللہ کا نام لے کر کے جب اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے اے ابراہیم وہ تیری سنت کو زندہ کریں گے وہ تیرے طریقے کو زندہ کریں گے وہ تجھ کو یاد کریں گے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ اس کے بعد حضرت یونس کا ذکر کیا گیا حضرت یونس کا واقعہ اس کے پہلے سورہ یونس میں بھی آیا ہے سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تین دن کا ہلٹی میٹم دیا تھا اپنی بستی کو کہ تین دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ کہہ کر کے بستی سے نکل گئے لیکن جب عذاب کے آثار آسمان پہ نظر آئے تو بستی والوں نے اجتماعی طور پر توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب کو ٹال دیا حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ عذاب نہیں آیا تو ان کو لگا کہ اب میں اگر جاؤں گا تو جھوٹا قرار دیا جاؤں گا ہو سکتا ہے قوم کے لوگ مجھے قتل کر دیں ابھی تک عذاب نہیں آیا تو اللہ کی حکم کے بغیر اور اللہ کے اشارے کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے نکل پڑے اب جب وہ کشتی بھی سوار ہوئے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک یونس بھی رسولوں میں سے ہے اِذْ عَبَقَ إِلَى الْفُلْقِ الْمَشُحُونَ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگتے ہیں فَسَاحَمَا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ تو قرآن دازی ہوتی ہے ڈرا ہوتا ہے اور ڈرا میں بار بار حضرت یونس کا نام آتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیم تو مچھلی ان کو نگل لیتی ہے اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہتے ہیں ان کو مچھلی نے نگل لیا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِيْتَ فِي بَطَنِهِ الٰ يومِ لَلَبِيْتَ فِي بَطْنِهِ الٰ يومِ تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اگر تسبیح نہ بیان کی ہوتی ہماری تو قیامت تک ہم ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں یعنی ایک نبی کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا حضرت یونس نے نا صرف اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی مانی جاتی ہیں ایک پیغمبر کا اپنی بستی سے نکل جانا اللہ کو پسند نہیں آیا اللہ نے کہا اگر یونس نے ہماری تسبیح نہ کی ہوتی تو قیامت تک مجھ سے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں لیکن انہوں نے تسبیح کی تسبیح پڑی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو لے جا کر کے باہر نگل دیا ایک کھلے میدان میں مچھلی نے ان کو ایسی جگہ ڈال دیا جہاں ہر طرف سہرہ تھا کوئی پیڑ پودا کچھ نہیں اور یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں بیمار ہوتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بدن کے سارے بال اڑ جاتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ حالت ان کی ہو جاتی ہے حضرت یونس بیمار ہو جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالی وہاں قدو کا درخت نکال دیتا ہے اللہ کی خدرتے کو سہرہ میں قدو کا درخت نکل رہا ہے اچھا قدو بڑی مفید چیز ہے اور اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھاتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ پلیٹ کے کنارے سے پلاش کر کر قدو کھاتے تھے ممبئی میں پروگرام ہوتا ہے میرا تو ممبئی میں اکثر وہاں دال گوش بنتا ہے وہاں اکثر پروگرام بغیرہ میں دعوت میں دال گوش بنتا ہے اور اس میں خاص طور سے بڑے بڑے قدو کے پیسے زردتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو قدو جو ہے اللہ کے رسول کی محبوب گزہ ہے اور قدو بہت مفید چیز ہے اور ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ قدو جو ہوتا ہے یہ انٹی سپٹک بھی ہوتا ہے انسان کی سکن کے لئے بہت مفید ہے تو حضرت یونوس علیہ السلام کی جلد کے اوپر ان کے بدن کے اوپر جو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جو وائرس کا اثر تھا جو بیکٹریاز تھے جو جراسیم تھے قدو کے درخت کی وجہ سے اور قدو کے پھل کی وجہ سے وہ سارے جراسیم ختم ہو گئے اللہ نے ان کو بالکل ٹھیک کر دیا وَأَرْسَلْنَاهُ الٰٰ مِئَةِ أَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی بستی سے بھی زیادہ لوگوں کو ان کا تابع بنا دیا ان کی بستی تو چھوٹی سی بستی تھی بعد میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ حضرت یونوس کے فالور ہو گئے فَآَمَنُوا فَمَتْتَعْنَاهُمْ اِلَا خِينَ اور حضرت یونوس پر ایمان لائے اور اللہ نے ایک مقصود وقت تک ان کو اپنی نعمتوں کا فائدہ پہنچایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے ایک دن اثر کی نماز کا ٹائم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے بڑے شاندار گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے محب ہو گئے کہ اثر کا ٹائم نکل گیا سورج غروب ہو گیا اور پتہ نہیں چلا ہمارا نوجوان آج کر آئی پیل کے میچ میں بھیڑا رہتا ہے اتنا زیادہ بھیڑا رہتا ہے کہ ادھر تراویہ کی نماز کرتا ہوں ادھر پہلے سکور دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے قبولیت کا میسج ہے کہ صاحب آپ کی تراویہ قبول ہوگی مسجد میں دیکھتا ہوں سکور دیکھتے رہتے ہیں تو یہ جو اگر آپ کو دنیا کی کوئی جائز چیز میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر جائز چیز بھی اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے تو وہ ناجائز ہو جائے گی اگر آپ کی بیوی آپ کے بچے اگر آپ کو نماز سے روک رہے ہیں اگر آپ کو نماز سے غافل کر رہے ہیں تو وہ بیوی اور بچہ بھی آپ کے حق میں فتنہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ فرماتا ہے وَوَحَبْنَا لِدَاُودَ سُلِیمَانَ ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوْعَاب سلیمان ہمارا بہت نیک بندہ تھا اور ہماری طرف بار بار رجوع کرنے والا بندہ تھا اِذْ عُرِزَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ السَّافِنَاتُ الْجِيَاتِ شام کا ٹائم تھا اثر کا ٹائم تھا اور سلیمان علیہ السلام کے خوبصورت گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ اَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے سورج غروب ہو گیا اور میں اثر کی نماز سے غافل ہو گیا میں اثر کی نماز میری چھوڑ گئی رُدُّوحَا عَلَيَّا ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ فَتَّفِقَ مَسْحَمْ بِالسُّوْقِ وَالْعَانَا اور حضرت سلیمان نے ان تمام گھوڑوں کو زباہ کرنے کا حکم دے دیا ان کی گردنوں پر اور ان کی پندلیوں پر چھوڑی پھیرنے لگے ان سب کو زباہ کرنے کا حکم دے دیا جو چیز مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے اس چیز کو میں رکھوں گا ہی نہیں حضرت سلیمان نے سارے گھوڑوں کو زباہ کروا دیا میں سے گھوڑا حلال ہے یہ بات یاد رکھیں گھوڑا حلال ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑوں کو زباہ کروا دیا اس میں سبق یہ ہے کہ جو چیز آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے آپ کی جاب ہی کیوں نہ ہو آپ کا پروفیشن ہی کیوں نہ ہو اگر ہو سکے تو وہ پروفیشن چھوڑ دو ہو سکے تو وہ جاب چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم اس جاب کو ایسا مت بناو کہ وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اگر نماز کا ٹائم ہے تو دکان تجارت بزنس جاب نوکری سب سے بڑھ کر کے نماز ہے دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے حضرت سلیمان نے سبق دیا سارے گھوڑوں کو انہوں نے زباہ کر دیا اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا اللہ نے کہ قرآن کیسی کتاب ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے بہترین کلام اتارا ہے کتاب متشابہا ایک ایسی کتاب اللہ نے اتاری ہے جو ملتی جلتی کتاب ہے جس کے مزامین آپس میں ملتے جلتے ہیں تک مسانیاں اور اس قرآن کی آیتیں بار بار دورائی جانے والی ہیں نمازوں کے اندر بار بار پڑی جاتی ہیں بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے تقشعر من غجلود اللذین یقشون ربهم اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو سن کر کے ان لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے جس کو سن کر کے لوگوں کے دل اور لوگوں کی چمڑی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کو یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے اب آپ اپنے اوپر سٹ کر لیجئے کہ کیا قرآن ہمارے اور آپ کے رونگتے کھڑے کر رہا ہے کیا قرآن ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف مائل کر رہا ہے ہمارے دلوں کو نرم کر رہا ہے ہمارے بدن کی چمڑی کو نرم کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا ہے اور حقیقت میں نہیں کر رہا ہے تو یہ قرآن کا فالٹ نہیں ہے قرآن تو آج پہ ہوئی ہے آسن الحدیث ہے قطابم متشابیہ ہے قرآن ویسا ہی ہے یہ فالٹ ہمارا ہے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن ہم پر اثر نہیں کر رہا ہے اس لئے اپنے دل کی اصلاح کیجئے اللہ قرآن کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے تقشیر رومن حجلود اللذین یخشون ربهم کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے دل ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کہ اگر رونگتا کھڑا نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کی خشیت ہمارے اندر نہیں ہے اس کے بعد چوبیس میں پارے کی پہلی آیت اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور سچائی کو جھٹلاتا ہے سچائی کے آ جانے کے بعد کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں ایک ظلم تو وہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شرک غلط نہیں ہے اللہ ہی نے ہم کو شرک کرنے کا حکم دیا یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بانتے ہیں یہ دوسرا ظلم ہے پھر تیسرا ظلم وہ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے تو جو لوگ کافر اور مشرک ہیں وہ کئی اعتبار سے ظالم ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا چوبیس میں پارے کی پہلی آیت میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندے یا سچائی کو جھٹلائے سچائی کیا جانے کے بعد اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے بڑی پیاری بات کرے مکہ کے کافر دھمکی دیتے تھے اے محمد ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہتے ہو ہمارے لات اور منات کو برا بھلا کہتے ہو ارے تم پر کیڑے پڑھیں گے تم بیمار ہو جاؤ گے تمہارے بچے ختم ہو جائیں گے تمہارے اوپر مسئیبتیں آئیں گی وہ اللہ کے نبی کو ڈراتے تھے اپنے بوتوں سے ڈراتے تھے جیسے آج بھی لوگ ڈراتے ہیں خبردار ہمارے آستانوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہمارے بزرگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولنا سامنے والا جتنا بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بولے لیکن لوگوں نے اپنی عقیدت کے جو شیشے بنا کے رکھے ہیں نا کہتے ہیں صاحب ہمارے شیش محل پر حملہ مت کرنا ورنہ تم پر اللہ کا یہ عذاب آئے گا تم پر یہ مسئیبت آئے گی تم پر یہ پریشانی آئے گی اللہ نے ان ساری چیزوں کا جواب ایک سینٹنس میں دے دیا اے نبی یہ لوگ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں ان سے کہو کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے بس جواب ہو گیا کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یقیناً اللہ اپنے بندے کے لئے کافی ہے اے محمد آپ ہمارے بندے ہیں آپ ہمارے رسول ہیں آپ ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں یہ لات یہ منات یہ عزہ یہ معبودان باطلہ ان کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے آپ کا بال باقا کر سکے آپ کے بدن کے کسی رونگٹے کو نقصان پہنچا سکے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اور اس میں یہ بھی سبق دیا گیا کہ جو جتنا بڑا بندہ ہوگا اللہ اس کے لئے اتنا زیادہ کافی ہوگا اس لئے اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہو جائے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناو تمہاری بندگی جتنی زیادہ ہوگی تم اللہ کے جتنے عظیم بندے بنوگے اللہ کی بندگی میں جتنا آگے بڑھوگے اللہ دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اتنا زیادہ تمہیں بچائے گا جو جتنا بڑا عبد بنے گا اللہ کا اللہ اس کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اے نبی یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کو توحید کے سوا سب قبول ہے بزرگوں کے قصے کہانیاں سناو بہت اچھا لگے گا سماج کی اصلاح کی نارمل باتیں کرو بہت اچھا لگے گا شراب کے خلاف بولو بہت اچھا لگے گا جوہے کے خلاف بولو بہت اچھا لگے گا زنا کے خلاف بولو بڑی تعریف کریں گے جہاں آپ نے توحید پر بول دیا کہتے ہیں صاحب اس کو چھوڑ کے دوسری بات کو توحید پر نہ کو بولو توحید پر مت بولو توحید پسند نہیں ہے توحید کا نام سن کر کے ان کے دلوں کے ان کے دل جو ہے سکڑ جاتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اللہ نے اس کو کس کی پہشان بتایا آئیے دیکھتے ہیں جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ کی توحید کے ذکر پر ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور بات کی جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگوں کی یہ پرابلم ہے کہ توحید کا موضوع ان کو سب سے برا لگتا ہے توحید پر مت بولیے یاد رکھئے یہ بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے یہ ان کی نشانی ہے جن کا ایمان کمزور ہے یہ ان کی نشانی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا فیورٹ ٹاپک ہے توحید اس کا پسندیدہ موضوع ہے توحید اس کے سامنے جتنی توحید بیان کرو وہ خوش ہوتا ہے توحید پر خوش ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے اور توحید پر ناراض ہونا یہ بے ایمان کی نشانی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے کل قیامت کے دن وہ زمین کی ساری دولت فدیہ کے طور پر دینا چاہیں گے کہ اے اللہ تو زمین کی ساری دولت لے لے مگر ہم کو عذاب سے بچا لے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر ظالموں کے پاس زمین کی تمام چیزیں آ جائیں زمین کی تمام چیزیں ان کے پاس آ جائیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنا ہی اور آ جائے ڈبل آ جائے اور اس کا ڈبل بھی ان کو مل جائے لَبْتَدَوْتُ لَبْتَدَوْ بِهِ مِنْسُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ دے کر کے اپنا پیچھا جھوڑانا چاہیں گے وہ کہیں گے اے اللہ تو زمین کی ساری دولت لے لے لیکن ہم کو اپنے عذاب سے بچا لے اللہ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَصِبُونَ لیکن ان ظالموں کو اللہ قیامت کے دن وہ منظر دکھائے گا کہ جس کو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جس کی انہوں نے امید نہیں کی تھی ان کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف ان کی امید کے خلاف ان کی اندازے کے خلاف یہ الگ منظر آئے گا حضرتِ سفیان سوری جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے وَیْلُ لِأَهْلِ الرَّيَا وَيْلُ لِأَهْلِ الرَّيَا ریاکاری کرنے والوں کے لئے بربادی ہے دکھاوا کرنے والوں کے لئے بربادی ہے اور اس کے بعد یہی آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے ہا ذہی قصتهم ہا ذہی آیتهم وقصتهم اس آیت نے ان کا کام تمام کر دیا اس آیت نے ان کا کام تمام کر دیا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ریاکاری کرنے والوں کے لیے اور دکھاوا کرنے والوں کے لیے ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی انہوں نے ایسپیکٹ نہیں کیا تھا انہوں نے امید نہیں کی تھی کہ ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے سب کچھ برباد ہو گیا اور حضرت محمد ابن منقدر بہت بڑے محدث ہیں موت کے ٹائم اپنی موت کے ٹائم وہ رو رہے تھے پریشان تھے پوچھا گئے آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اتنے پریشان کیوں ہیں اتنا رو کیوں رہے ہیں تو کہتے ہیں میں قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوچ کے ڈرتا ہوں میں اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں سوچ کے ڈرتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ ان ظالموں کو اللہ تعالی وہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر کرے گا جس کی انہوں نے امید نہیں کی تھی کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے رب سے جو امیدیں لگائی ہیں میں نے جو امید کی ہے کہیں ایسا نہ ہو میری امیدوں کا شش محل دھے جائے میری امیدیں برباد ہو جائیں اور میں نے جس بات کی امید کی تھی اس کے خلاف مجھے منظر دیکھنا پڑے اس آیت نے میرے بھائیوں بڑے بڑے محدثین کو رولایا ہے بڑے بڑے صحابہ کو رولایا ہے اس آیت پہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم ظاہر ہیں ببول کا پیڑ بو کر کے عام نہیں کاٹ سکتے اگر ہم نے گناہ کیے ہیں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کل اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا تو پھر اس آیت کو یاد کر لو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہو گئی جن کی وہ امید نہیں کرتے تھے اس کے بعد سور زمر کی وہ آیت آتی ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے گنے گاروں کو خطاکاروں کو برے کام کرنے والوں کو قرآن کی یہ آیت ایک آشا کی کرن دکھاتی ہے ایک امید کا راستہ دکھاتی ہے کہ اللہ کے یہاں توبہ کرنے والوں کے راستے کھلے ہیں اللہ نے فرمایا قل یا عبادی اللہزین اصرفو علیہ انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے آپ بتا دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے جنہوں نے گناہ کر کے جنہوں نے غلط کام کر کے جنہوں نے حرام کام کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ماپ کر دے گا وہ تو غفور الرحیم ہے وہ تو ماپ کر دینے والا ہے وہ تو رحم کرنے والا ہے تم سچی توبہ تو کرو تم اللہ کی طرف وجود تو کرو تم پڑتو تو صحیح تم اللہ سے مافی تو مانگو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ماپ کر دے گا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے بہت گناہ کیا ہے اور ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ مجھے بھولتا نہیں اے اللہ کے نبی میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میرے قبیلے میں دستور تھا کہ بیٹیوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے گاڑ دیتے تھے زمین میں دفن کر دیتے تھے اے اللہ کے نبی میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی وہ یا عبتی یا عبتی کہہ کر کہ مجھے پکارا کرتی تھی میں گھر میں جاتا تھا وہ مجھے ڈھونڈا کرتی تھی ایک دن میں قوم کے تانوں سے آجیز آ کر کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ختم کر دوں گا اور میں نے اپنے اس بیٹی سے کہا کہ چل تو میں تجھے کہیں لے کر کے چلوں گا اور لے جا کر کے میں نے کونے میں اس کو جا کر کے ڈھکیل دیا اے اللہ کے نبی آخری جملہ جو میری بیٹی کی زبان سے میں نے سنا تا وہ یہی کہہ رہی تھی یا عبدی اے عبا جان اے عبا جان یہی جملہ اپنی بیٹی کا آخری جملہ میں نے سنا تھا اور یہ کہہ کر کے صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور صحابہ اکرام بھی رونے لگے اور صحابہ اکرام نے اسے کہا کہ تم اللہ کے نبی کو رولا رہے ہو اللہ کے نبی نے کہا رہنے دو کوئی بات نہیں یہ سچا واقعہ بیان کر رہے اس کے بعد جب صحابی نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ کیا معاف ہو جائے گا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور توبہ کرنے کے بعد پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے کتنی اس رحمان کا کتنی بڑی رحمت ہے اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے اس گفار کا کتنا بڑا گفران ہے اس مغفرت کرنے والے کی کتنی بڑی مغفرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے اور خطرنا گناہوں کو بھی وہ کہتا توبہ کر لو ہم معاف کر دیں گے اس لئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے امید لگاتا رہے گا میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ولا اوبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اے آدم کے بیٹے اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر آ کر کہ تو مجھ سے مقفرت طلب کرے پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے لا تقنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اس کے بعد اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ شرک کیجئے آپ ان کے معبودوں کی آگے سجدہ کیجئے یہ آپ کو شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو قل افغیر اللہ تعمرون اعبد ایوہ الجاہلون اے نبی ان سے کہہ دو کہ اے جاہلو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کروں پتا یہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے انسان کے پاس اتنی بھی نالج ہو جائے جتنی بھی ڈگری آ جائے اگر وہ اللہ کے بجائے کسی پتھر کے آگے سر جھکا رہا ہے کسی قبر پہ جا کے سر جھکا رہا ہے کسی پیڑ کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے اس سے بڑا جاہل کون ہے میرے بھائی اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑی جہالت کوئی رہی ہے اے نبی آپ کہہ دو اے جاہلو تم مجھ سے کہتو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کروں اے نبی آپ بھی سن لیجئے اے میرے حبیب آپ بھی سن لیجئے آپ کو بھی ہم بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم نے سب کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ نے شرک کر دیا تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے یہ شرک اتنا خطرناک گنا ہے کہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتے نبی کی ذات معصوم ہے مگر اللہ نبی کے ذریعے نبی کی عمت کو سبق دے رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے اس کے بعد فیرون کا ذکر کیا گیا کہ فیرون اور اس کے ہواری مواری اس کے چیلے چمچے سب دوبو دیئے گئے پانی میں سب مار دیئے گئے جب فیرون مر گیا تو اللہ ایک عجیب بات کہتا ہے اللہ کہتا ہے فیرون اور اس کے چیلے چمچوں کے اوپر رات دن اللہ کے عذاب کے اوپر ان کو پیش کیا جاتا ہے ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے صبح شام فیرون کے اوپر اور فیرون کے آل و اولاد کے اوپر فیرون کے ماننے والوں کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فیرون کو سخت عذاب میں ڈال دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا عذاب ہے جو فیرون کو صبح شام ہو رہا ہے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی دلیل ہے برزق کے عذاب کے سلسلے میں اور قبر کے عذاب کے سلسلے میں کہ برزق کا جو عذاب ہوتا ہے یا جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ بالکل برحق ہے فیرون کو ہو رہا ہے جب فیرون کو ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی اگر ہم گناہ کے کام کریں گے تو قبر کا عذاب ہوگا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اپنی ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اب آخری آیت بیان کر کے بات قتم کرتے ہیں اللہ نے اس انسان کا ذکر کیا جو اسلام کی دعوت دیتا ہو اسلام کا دائی ہو اسلام کی دعوت دیتا ہو اللہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاِلَ اللَّهِ اس سے بڑھ کر کے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے دین کی دعوت دینا اللہ کی طرف بلانا یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے مگر تین کنڈیشن یاد رکھئے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاِلَ اللَّهِ اس سے بڑھ کر کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو پتا یہ چلا دعوت اپنے بزرگوں کی طرف نہ دیتا ہو دعوت اپنے مسلک کی طرف نہ دیتا ہو دعوت اپنے منمانے طریقے کی نہ دیتا ہو دعوت کس سے کہانیوں کی نہ دیتا ہو تبلیغ وہ جھوٹی کہانیوں کی نہ کرتا ہو وہ تبلیغ کرتا ہو تو رب کے قرآن کی کرتا ہو وہ تبلیغ کرتا ہو تو مصطفیٰ کے فرمان کی کرتا ہو دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے ایک بات تو یہ پتا دے جو اپنی طرف بلائے وہ بہت بڑا گمراہ ہے جو یہ کہے کہ صاحب مجھے مان لو میری بزرگی کرو میرا احترام کرو میرے بزرگوں کا احترام کرو میری کہانیوں کو سچا مان لو اور جس کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد جھوٹی کہانیوں پر ہو اور اپنے قصے واقعات اور اپنے منغلت واقعات پر ہو وہ دعاہ اللہ کے اندر شامل نہیں ہیں اللہ نے فرمایا سب سے بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت ہے دوسری چیز وَعَمِلَ صَالِحَا دعوت دے رہا ہے نا وہ تبلیغ کر رہا ہے نا اس کا خود کا عمل کیسا ہے اس کا خود کا عمل کیسا ہے ایسا نہ ہو کہ دعوت دے رہا ہے نماز کی خود بے نمازی ہے دعوت دے رہا ہے پاک دامنی کی خود بدکار ہے دعوت دے رہا ہے توحید کی خود مشرک ہے وہ دعوت اگر توحید کی دے رہا ہے اسلام کی دے رہا ہے تو اس کا اپنا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور تیسری چیز وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اسے کہنے میں اسے کوئی شرم نہ ہو کہ میں مسلمان وہ اپنی پہچان نہ چھپاتا ہو اپنی آئیڈنٹیٹی نہ چھپاتا ہو وہ بند کمروں میں میٹنگ نہ کرتا ہو انڈر گراؤنڈ میٹنگ نہ کرتا ہو رب کی توحید کی دعوت دینے والوں کی خوبیہ میٹنگ نہیں ہوتی رب کی توحید کی دعوت دینے والے دنکے کی چوٹ پر دعوت دیتے ہیں وَقَالَ اِنَّنِنِ الْمُسْلِمِينَ اور جہاں اپنے مسلک کی اپنے منحج کی اپنی دعوت کو واضح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے وہ کوئی پردہ نہیں کر رکھتے وہ کوئی پرائیویسی نہیں رکھتے وہ اپنی دعوت کو کلیر بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ تین چیزیں یاد رکھئے اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو تین اصول یاد رکھئے پہلی چیز آپ کی دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اپنی ذات کی طرف نہیں بلانا ہے اپنے بزرگوں کی طرف نہیں بلانا ہے اپنے خاص مسلک کی طرف نہیں بلانا ہے دعوت قرآن و سنت کی ہونی چاہیے دعوت قرآن و حدیث کی ہونی چاہیے دوسرا اصول آپ کی دعوت اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا عمل بھی درست ہونا چاہیے آپ کا اپنا کیریکٹر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور تیسری چیز دعوت کا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنے عقیدے کو اپنے مسلک کو اپنے دعوت کو اپنے منحج کو واضح رکھئے اس کو گول مول مت رکھئے اس کو سیکریٹ مت رکھئے کہ صاحب میں کیا ہوں میں نہیں بتاؤں گا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جہاں ضرورت پڑے کیلئر بتائیے کہ ہاں میں اسلام کا ماننے والا ہوں میں قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں میری یہ دعوت ہے میرا یہ مسلک ہے میرا یہ منحج ہے میرا یہ موقف ہے اپنا اسٹینڈ کیلئر رکھئے اپنی دعوت کیلئر رکھئے تو یہ بہت بڑی بات ہے جو یہاں دعوت کے اصول کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی ہے اب چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ قرآن کریم کی تیس میں اور چوبیس میں پارے کی چند آیات تھی جن کی میں نے تفسیر بیان کی ہے کل انشاءاللہ تاقرات ہے کل ہم کسی الگ موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو بیچ کی جو راتے رہیں گی اس میں ہم تفسیر کے باقی پاروں کو مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ